شروع کرتا ہوں یشوا حامل شیعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹورنٹس اور مبارک مونیسٹی کے ساتھ خدمت کرنے والے تمام دوستوں کو سلام شلوم جیہ مسیح کی فرینڈز آف کرائیسٹ کی ٹیم ان دنوں میں لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ ایونجلیزم میں بیزی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بھی خداون کے کھیت میں مصروف ہیں تاکہ لوگوں تک سچائی پنچائی جائے آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے خاص ایک سینسٹیو ایشو پہ اور وہ ہے خود کو دھوکا دینا کیونکہ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ خود کو دھوکا دے کھانا کھائے گا تو اپنی پلیٹ اچھی طرح سے تسلی سے صاف کرے گا جو چمچ استعمال کرے گا تو وہ بھی اسے تسلی ہونی چاہیے کہ وہ صاف ہے جو گلاس استعمال کرتا ہے جو کپ استعمال کرتا ہے اور یہاں تک کہ جب وہ شیشہ دیکھتا ہے تو شیشے پر تھوکے گا کپڑے کے ساتھ اسے صاف کرے گا کاغذ کے ساتھ صاف کرے گا تاکہ اس کا چہرہ بالکل نمایہ ہو کلیر دکھائی دے اتنی وہ تسلی رکھتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پورے طور پر واضح ہو نمایہ ہو اچھا دکھائی دے کسی جگہ پر دھوکہ نہ ہو بھلے وہ پورا ٹائم دوسروں کو دھوکہ دے رشتہ داروں کو فیملی کو بیوی ہزبن کو ہزبن بیوی کو اور پیرنٹس بچوں کو بچے پیرنٹس کو اور افیسر آنر کو آنر جو ہے وہ گورمنٹ کو اور ورکرز جو ہے وہ افیسرز کو مینیجر کو یہ سلسلہ ہار کوئی آپ نے اندر اگر دیکھے گوھر کرے تو دھوکے سے بھرا ہوا ہے لیکن ہر شخص کے اندر اس بات کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ بلیور ہیں وہ بھی جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بلیور ہیں ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ خدا نہیں بھئی اگر وہ نہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ نہیں جو چیز ہے ہی نہیں اسے آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں ٹرمپ کی تو اگر کوئی کہے کہ میں ٹرمپ کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہے اس لیے تو نہیں مانتا تو میں اس پر تھوڑی سی آج آپ کی توجہ رکھنا چاہتا ہوں داسترہ کے یقین ہیں داسترہ کے ایمان ہیں داسترہ کے بلیور ہیں اور اس داسترہ کے جو سرکل میں لوگ کھڑے ہیں خود کو دیکھیں کہ وہ کس مقام پر ہیں میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا میں کسی شخصیت کی بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں خود کی یعنی کہ ہر انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے ہر انسان دھوکے میں کھڑا ہے دھوکے کے سرکل میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں میرا ایمان ہے اللہ پہ گوڑ پہ بگوان پہ ایشور پہ رب پہ وغیرہ وغیرہ اگر آپ اس رب کو اس بگوان کو اس اللہ کو اس گوڑ کو اس ایشور کو جانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں یرمیہ کی کتاب کے مطابق کہ اگر کوئی فخر کرے تو وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور مجھے سمجھتا ہے کیونکہ اسے جاننا اور سمجھنا اور پھر اس کو ماننا اور پھر اس کی پیروی کرنا یہ ہے تسلی تو آئیے پہلی بات ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کتابی ایمان رکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ اگر میرے سرہانے پڑی ہے یہ میرے گھر میں ہے یہ میری گاڑی میں ہے تو بس میں انڈر پروٹیکشن ہوں میری پروٹیکشن ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس کتاب ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کتاب میں کس نے لکھا ہے اس کتاب میں کیسے لکھا گیا ہے اس کی بات چھوڑو صرف میرے پاس کتاب ہے اور دوسری ایک دھوکے کی نئی سمت ہے زبانی ایمان کہ مجھے فلا نبی نے کہا فلا رسول نے کہا فانا خلیفے نے کہا فلا ہواری نے کہا فلا ربی نے کہا فلا پادری نے کہا فلا پندت نے کہا تو بس یہ ہے زبانی ایمان سنا سنایا ایمان کہ اس نے کہا ہے تو مجھے ماننا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے اور اس لئے مجھے ماننا ہے تیسرا ہے پوزیشن کا ایمان اگر میں ہاتھ اوپر اٹھاؤں تو خدا میری سنتا ہے اگر میں گھٹنے ٹیک ہوں اللہ میری سنتا ہے اگر میں پانی میں کھڑا ہو کر پراتھ نہ کروں تو بھگوان میری سنتا ہے اگر میں بال بڑے رکھ کے اوندے مو گر جاؤں لیٹ جاؤں تو رب میری سنتا ہے یہ پوزیشن کا ایمان ہے یہ پوز کا ایمان ہے اور چوتھا ہے نمازی ایمان کہ میں یہ نماز کروں گا جیسے یہودی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور کرسچن کہتے ہیں کہ وقت بے وقت مستد رہو لگاتار دوا کی پوزیشن میں رہو ہندو بھی صبح صویرے پاٹھ کرتے ہیں سکھ بھی گردوارے جاتے ہیں اور حنوان کا پاٹھ کرتے ہیں اس کا چلیسواں کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے نمازی ایمان کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بس میرے معاملے سیدھے اور میری عبادت ہوگی تو میرا بھلا ہے میری پروٹیکشن ہے میری بلیسنگ ہے چھٹایا ایمان ہے جگہ پر کہ اگر میں اسرائیل جاؤں میں مکہ مدینے جاؤں میں ننکانہ صاحب جاؤں جو آپ مجھ سے زیادہ جگہ جانتے ہیں کس دربار پہ جاؤں کس جگہ پر جا کر میں یہ تو یہ جب میں کروں گا تو اس جگہ پر میری سنی جائے گی میں اس طرف ہاتھ اٹھاؤں اس جگہ کو دیکھوں اس تصویر کو رکھوں یہ کروں تصویر رکھی گئی جگہ دیکھی گئی تو یہ جگہ کا ایمان ہے ساتھوں ہیں انسانی ایمان یہ پادری میرے لیے دعا کرے گا تو میں بچ جاؤں گا یہ بابا میرے لیے دعا کرے گا تو میں بچ جاؤں گا یہ پیر میرے لیے دعا کرے گا تو میں بچ جاؤں گا وہ ہے انسانی ایمان انسانوں پر ایمان میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور یہ اللہ کے خدا کے بگوان کے رب کے قریب ہے اس لیے یہ دعا کرے گا تو بس میرا بھلا ہے اور آٹھوں ایمان ہے حدیعہ نظرانہ دائیکی چندہ چیرٹی ہیلپ دیگے پکانا کھانا کھلانا یہ اگر میں کرتا رہوں تو میرے گھر میں برکت رہتی ہے پیسے کی ریل پیل رہتی ہے میں تو بس ان باتوں سے بڑا مطمئن ہوں میں نے تو یہ بھی اچھا کیا ہے میں نے وہ بھی اچھا کیا ہے میں کمیٹی نکلائی تو پادریوں کو دے دیا کاروبار چلا تو دہیکی دے دی فلان کیا تو یہ کیونکہ یہ میں دے رہا ہوں اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ صحیح ہے وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا صرف لینے والا ہے ان کا خدا ایک طرح سے ٹاپ کا رشیت و خور ہے اسے کچھ دیتے رہو وہ راضی ہے حدیعہ دے دو چندہ دے دو نظرانہ دے دو دہیکی دے دو چیارٹی دے دو کسی کو کپڑے دے دو کسی کو روٹی کھلا دو بس ان کا خدا جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہو تو وہ راضی ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کون ہے وہ سمجھتے ہیں چوری کرو تو رب کے نام کا دے دو تو سب ٹھیک ہے دھکا کرو تو رب کے نام کا دے دو تو سب ٹھیک ہے اور نامہ ایمان ہے احکام خدا پر ایمان کہ میں دس احکام کو مانتا ہوں خدا کا نام بے فائدہ نہ لو گتوں کی پوجہ نہ کرو اور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بناو ماں باپ کی عزت کرو خون نہ کرو چوری نہ کرو دس احکام احبار بیسوں ماں باپ وہ اس کو بڑا دیان سے رکھتے ہیں میرا بھلا اس لیے ہے میرے پاس پروپٹی ہے میرے پاس جوب ہے میرے پاس بچے ہیں میرے پاس خوبصورت بیوی ہے میرے پاس خوبصورت ہزبن ہے کیونکہ میں دس احکام کو مانتا ہوں اور پھر دسویں ایمان ہے اصل ایمان کلام خدا میں جس طرح سے لکھا ہے یہ کلام خدا جو ہے یہ ایک اخبار ہے یہ نیوز ہے جس میں نبی بتا رہے ہیں جیسے آپ ایک پل کے کنارے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا پل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے پاس لکھا ہے ایک بوڑ کہ اتنے ٹن وزن اس پر سے گزر سکتا ہے اور آپ کھڑے رہتے ہیں اور آپ تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں کہ دور ایک چھتیس ویل ٹرالا جا رہا ہے جو اس پل سے گزر چکا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹرالا تو کہتے ہیں جی ادھر سے گزر کے گیا ہے وہ جو ٹینک ہے وہ جی ادھر سے گزر کے گیا ہے وہ جو ٹرالی ہے وہ ادھر سے گزر کے گئی ہے تو یہ ہے اصل ایمان جب ہم بائبل کو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں جس کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یعنی کہ ایک بڑا پروف ہے ایک بڑی کتاب ہے جو پروف سے بھری پڑی ہے کہ ابراہام نے اس طرح سے کیا کدا کو جانا کیونکہ یہ جتنے ہم نے نو ایمان پڑے ہیں کتابی ایمان زبانی ایمان پوزیشن کا ایمان نمازی ایمان عبادتی نما ایمان جگہ کا ایمان انسان کا ایمان انسان پر ایمان جو ہے اور پھر حدیعہ نظرانے پر ایمان احکامات پر ایمان لے یہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ حصہ ہے لیکن اگر آپ پہلے پروف جانے کہ وہ آدم کے ساتھ کیسے تھا وہ ہنوک کے ساتھ کیسے تھا وہ نو کے ساتھ کیسے تھا وہ ابراہام کے ساتھ کیسے تھا وہ ازہاق اور یکوب کے ساتھ کیسے تھا وہ آگے ہم چلتے جاتے ہیں تو وہ یوسف کے ساتھ کیسے تھا وہ موسیٰ دعود سلیمان کے ساتھ کیسے تھا وہ کس طرح سے ان کے ساتھ چلتا رہا یہ پل جو ہے یہ کتنا وزن اٹھاتا ہے اور کبھی کوئی گرا نہیں وہ بوجھ اٹھاتا ہے آپ کا وہ ہر روز آپ کو سنبھالتا ہے پہلے سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے ورنہ خدا ایک نام ہے اللہ بگوان اشور ایک نام ہے لیکن اگر آپ جیسے مثال ہے شہد کی شہد ایک نام ہے لیکن اس کی مٹھاس اس کا پروف ہے اسی طرح سے خدا اللہ بگوان اشور رب ایک نام ہے اس کا ٹیسٹ کریں جیسے یرمیہ کہتا ہے کہ وہ مجھے جانے اور مجھے سمجھے جب اس کو جاننا اور سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنے اس کے قریب ہو جائیں دھوکہ نہ دے اپنے آپ کو پہلے اس کو سمجھیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتا یہ عمل پسند نہیں کرتا یہ ایکٹنگ پسند نہیں کرتا وہ پیورٹی اصل حقیقت وہ پسند کرتا ہے کئی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بات کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہیں کئی مردوں کو میں نے دیکھا ہے وہ آدھی بات کرتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں بس اسی طرح چلتے جاؤ تو سب ٹھیک ہے تجربے سے معلوم کرو خداون کی پاک مرضی کیا ہے اور تجربہ ہے کہ آپ اتنے پیور ہو جائیں جیسے پول پر آپ چڑ جاتے ہیں تو آپ جو کارنر ہے جو سائیڈ ہے جو نکر ہے جو اینڈ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور مکمل طور پر پول کے اوپر آ جاتے ہیں جب تک آپ باہر کی حصے کو چھوڑ کر پول کے اوپر نہیں چڑ جاتے اس وقت تک آپ کو پول کی پاور کا علم نہیں ہو سکتا جب تک آپ دنیا کی باتوں سے دوکے سے انسانوں سے کتابوں سے زبان سے پوزیشن سے نماز عبادت جگہ انسان حدیعہ نظرانہ احکام چھوڑ کر اصل پر نہیں آ جاتے کہ وہ کون ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں جیسے امریکہ ہے یا جیسے یورپ ہے آپ کہیں کہ میں یورپ کو مانتا ہی نہیں یا میں امریکہ کو مانتا ہی نہیں تو آپ کے ناماننے سے بات نہیں بنتی آپ کو امریکہ کی عظمت یورپ کی ترتیب اور خوبصورتی جاننے کے لیے اپنے ملک سے نکلنا پڑے گا ملک کو چھوڑنا پڑے گا پھر آپ کہیں گے ہاں وہ ایسے ہیں جب تک آپ یہ بناوٹی باتیں میرے پادری نے یہ کہا میری پوزیشن اس طرح سے ہے میں نے سنا ہے کہ ایمان اس طرح رکھو میری کتاب یہ کہتی ہے اس سے نکل کر اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کے ہاتھ میں دے دیں خدا کے بروسے پر آ جائیں خدا ہے جیسے میں نے امریکہ کی بات کی ہے وہ ہے یورپ ہے لیکن یہ اس وقت پتا چلے گا جب آپ امریکہ کی کتاب امریکہ کیا جو لاؤ ہے امریکہ کی جو پکچرز ہیں امریکہ کے جو پروف ہے جب اس کی سٹڈی کریں گے ہم اس بات کو آگے لے کے چلیں گے تا وقت اس پر دھیان دے اور خود کو دھوکہ دینے سے باہر نکلے اصل ہو جائے تو پھر نکل خود خود ختم ہو جائے گی گوڑ بلیس یو